اسلام علیکم جناب اس طرح پھر گوادر میں سیکیورٹی بار لگانے کا ایک جو منصوبہ کے اوپر مختلف حوالوں سے بات کی جا رہی ہے جاتی رہی ہے ماضی میں بھی اب بھی تو اس پہ کوئی پیشرفت نہ ہو سکوی بات یہ ہے کہ جو گوادر میں سیکیورٹی بار لگانے کا جو معاملہ ہے جو کیوں ایک اس طرح کا معاملہ ہے کہ کچھ لوگ اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گوادر کی کے لیے ایک انشورنس پولیسی ہے اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اور باقی جو سکولرز ہیں اور کولیٹیشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو گوادر جو ہے وہ پورے کا پورا ایک لیونگ جیل کی شکل اختیار کر جائے گا یعنی ایک بقاعدہ جیل کی اختیار کر جائے گا کیونکہ پورے جو گوادر کا جو سٹی ہے اس کو بار لگا کے ایک طریقے سے اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ایک منصوبہ ہے کہ اس کے ادھگید بار لگائی جائے گی تو جب یہ بار لگانے کا ایک پیشرف اس کے اوپر شروع ہوئی تو پوری جو کیونکہ گوادر کا معاملہ اور آپ کو پتا یہ بڑا سینسٹیو ہے اس کے پورٹ اور باقی چیزیں تو پوری دنیا کی نظریں ایک دم گوادر پر آ جاتی ہیں کہ ایک سیکیورٹی بار جو لگانا ہے اس پر پتہ نہیں کیا کیا ہوگا ایک طرف سے تشویش ہے اور ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بیروپیٹس ہیں ان سے سنا گیا ہے کہ جو چینی بزنسپین ہیں اور چین کے جو لوگ ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی یہ معاملہ جو اس کے باہر کا ہے وہ لگنا چاہیے تاکہ ان کو آسانی سے آزادی سے گھومنے پھرنے کی آزادی ہو وہ مائلکس آ جا سکیں کیونکہ بیس پچیس سال پہلے وہ بڑے آسانی سے آتے جاتے تھے لیکن جب سے کچھ دہشتگردی کے معاملات وہاں پر سٹارٹ ہوئی کیونکہ پانچ سال پہلے اس میں تیزی آئی جو پی سی ہوتل تھا وہاں پر حملہ ہوا، ایس بے ایکس پر حملہ ہوا، گو آدھر کمپلیکس پر حملہ ہوا اور اس طرح کی دیگر کچھ واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر سیکیورٹی خاصی متاثر ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو یہ سوچا جا رہا ہے کہ شاید اس پر بار لگانے سے اس کے معاملات بہتر ہو سکیں لیکن جو لوکل لوگ ہیں وہ اس کو بالکل ناپسند کرتے ہیں کیونکہ الڈی وہاں پہ کافی سیکیورٹی چیک پوسٹ ہیں جس سے وہ خاصے نالا ہیں اور اگر یہ لگ گئی تو ان کی جو فریڈم ہے وہ بالکل ہی ختم ہوکے رہ جائے گی بارال یہ جو سیکیورٹی آہ کے جی فینس ہے جو گوادر کی سیکیورٹی آہ کا بار لگانے کا جو پورا منصوبہ ہے وہ آہ جو سوچا گیا تھا تو یہ تھا کہ یہ گوادر کا جو سمارٹ پولسٹی ماسٹر پلان ہے اس کے تحت اس کو لگایا جائے گا تو اندرہ سو آہ اکڑ کے اوپر یہ پورا ایک محیط ہوگا اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کیمرہز ہیں وہ بھی اسی حوالے سے لگنے ہیں تو اس حوالے سے خاصی ایک جو ہے نا معاملہ وہ چل رہا ہے لوگوں میں ایک تشویش کی لہر ہے اور بلکہ کچھ جو پیروپریٹس ہیں ان سے سنا بھی گیا ہے اور کچھ ذرائع نے بتایا ہے کہ جو آہ کچھ جو پاکسن گورنمنٹ ہے اور باقی جو چین کی گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ یہاں پہ بھی جیسے ضرب عزب کی طرح کا اپریشن ہوا تھا آرمی کا ایک بہت بڑا اپریشن پورے وزیستان والی سائٹ پہ اسی طرح کا اپریشن جو ہے ضرب عزب قسم کا جو ہے وہ چین ہے اور چینیوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اس طرح کا اپریشن کیا جائے جانا چاہیے اور اس طرح یہ سیکیورٹی باہر ہے وہ اس کو آہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ لگنی چاہیے بارال فائنلی یہ ہوا کہ جو بلوچسکان کے وزیر داخلہ ہیں زیا لامو انہوں نے آخر کر کہا کہ اس طرح کی کوئی پیشرف نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے کہ گوادر تو اسکیورٹی بار اس کے گرد لگائی جائے اور وہ کہتے ہیں کہ تمام جو فیصلے ہیں اور اس طرح کا جو فیصلہ ہے وہ عوام اور لوگوں کی خواہش کے مطابق ہوگا ان کی ان کے اگیس نہیں ہوگا تو یہاں تک تو گورنمنٹ نے ایک اپنا بیان دے دیا ہے کہ اس طرح کا ابھی تک کوئی معاملہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے لیکن گوادر کی جو سیکیورٹی بار لگانے کا معاملہ ہے یہ ابھی تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے باقی ہے اور آئینے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کیا معاملہ ہوگا تینکیو